سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن این پین مینجمنٹ سینٹر اسمبلی و پارلیمنٹ کے انتخابات میں پارٹی کے ناقص مداحرے کے بعد بی آر ایس کو اس وقت سب سے بڑا دھکا لگا جب اس پارٹی کے چھے ارکان کانسل نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی بیک وقت چھے ارکان کانسل کی کانگریس میں شمولیت سے پارٹی خیادت پر سکتہ تاری ہو گیا جمعیرات کی نصف شب کو پارٹی کے چھے ایمل سی کانگریس میں شامل ہو گئے اور سنسے نے پیدا کر دی بغیر کسی دھومدام کے کانگریس میں شمولیت کا پروگرام غیر متوقع طور پر ختم ہو گیا رات تقریباً ایک بجے بی آر ایس ایمل سی اس نے وزیرالہ روینتریڈی اور کانگریس امور کے انچارچ دیپا داتمشی کی موجودگی میں کانگریس میں شامل ہو گئے بی آر ایس سے کانگریس میں شامل ہونے والوں میں بسوراج ساریہ بھانو پرساد ایم ایس پربھاکر دنڈے ویتھل ملشم اور بی دیا ننس شامل ہیں کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور قائد حضب اختلاف راہل گاندھی آج شبہ اتر پردیش کے علی گرہ میں ہاترس آنے ہے کہ متاشرین سے ملاقات کے بعد ہاترس پہنچے یہاں بھی انہوں نے ہاترس بھگدر میں اپنی جانے گوانے والوں اور زخمی ہونے والوں کے علی خانہ سے ملاقات کی اور انہیں تسلی دی اور انہیں متاشرین سے زمین پر بیٹھ کر بات کی اور انہیں ہر ممکن مدد کرتا ہے خون دلایا انہوں نے کہا کہ انتدامیہ کی کوتاہی اور غلطیوں کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا معافضہ معقول ہونا چاہیے انہوں نے اتر پردیش کے وزیراعالہ سے درخواست کی کہ وہ متاشرین کو دل کھول کر معافضہ ادا کریں حیدرباد میں ایک اور قتل کی واردات آئے پیش بتایا ہے کہ ایک شخص کو اس کی بیوی اور ساس نے مل کر قتل کر دیا یہ واردات حیدرباد کے مدافعات میں واقعے کندرکور پولیس سیشن کے حدود میں پیش آئے پولیس جرائے کے مطابق سنتیس سالہ پرمیش جو مٹے پلی مری گوڑا میں رہا کرتا تھا پیشے سے سنٹرنگ ورکر بتایا گیا ہے اس کی پہلی بیوی کے موت ہو گئے جس کے بعد اس نے سپنا نامی خاتون سے دوسری شادی کی اس جوڑے کو دو بچے ہیں شوہر بیوی کے درمیان مسلسل جھگڑے ہو رہے تھے جس سے تنگ آ کر سپنا اپنے مائی کے چلے گئی تھی پرمیش اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے سسرال کے مکان پہنچا جہاں اس کی اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا جس کے بعد برہم بیوی سپنا اور اس کی ماں سوکمہ نے مل کر پرمیش پر لاتھیوں سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں پرمیش کی موت ہو گئی پولیس نے سسلے میں قتل کا مقدمہ درس کرتے ہوئے مصروف تحقیخات ہے تلیگانہ میں سرکاری محکمجات کی مخلوعہ جائدادوں پر تقرورات کے لیے بی آر ایس اور بی جے پی کی جانب سے دباؤ کی پیش نظر وزیرالہ روین تریڈی نے تقرورات سے متعلق جاپ کلنڈر کو خطیت دے دی ہے بتا جاتا ہے کہ اندرون تین یوم اٹھار ہزار سزاہ جائدادوں پر تقرورات کا کلنڈر جاری کر دیا جائے گا جو گروپ ون گروپ ٹو گروپ ٹری اور گروپ فور جائدادوں پر مشتمل رہے گا اترپردیش کی محوبہ شہر کے شودانگر علاقے میں ایک مذہبی پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ایک شخص کی برخی شوق لگنے سے موت ہو گئی وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جھنڈا لہرانے کے لیے بانس کی لاتھی اٹھا کر گھر کی گیٹ میں داخل ہونے والے شخص برخی شوق لگنے سے بائیس سیکنڈ میں فوت ہو گیا یہ سارا واقعہ قریب لگے سی چی ٹی وی کیمرے میں قائد ہو گیا تمیلانوں میں چوری کا ایک عجیب وغری واقعہ پیش آیا پولیس جب چوری کے واقعے کی تحقیخات کے لیے مقام واقعے پر پہنچی تو وہاں نغدرخم اور سونی چاندی کی زیورات غائب تھے لیکن پولیس کو وہاں سے ایک معافی نامہ ملا جو چور نے لکھا تھا چوری کی واردات ٹیوٹی کونزلے کے 89 سالہ ریٹائر ٹیچر سیلون کے گھر میں پیش آیا 17 جون کو وہ چنہی میں اپنے بیٹے سی ملاقات کے لیے نوکرانی کے بھروں سے چھوڑ گئے تھے نوکرانی جب منگل کی رات گھر پہنچی تو گھر کا گیٹ کھولا دیکھا اور وہ چونگ گئی اس نے اندازہ لگایا کہ چوری کی واردات رونما ہوئی اس نے فوری اپنے مکان مالک اور پولیس کو اطلاع دی پولیس نے جب مقام واقعی کی تراشی لی تو پتا چلا کہ ساٹھ ہزار روپے نقدرخم سونے کی بالیاں چاندی غائب تھی چور نے مکان مالک کے نام ایک نوٹ چھوڑا جس میں اس نے لکھا کہ مجھے معاف کر دو میں ایک مہینے میں یہ چوری کی چیزیں واپس کر دوں گا میرے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کی وجہ سے میں چوری کر رہا ہوں پولیس نے اس معاملے میں کیس درس کرتے ہوئے ساریخ کی تلاش میں ہیں مسروف ایلیٹ سپائن اینڈ پین مینیجمنٹ سنٹر بغیر آپریشن اور بینہ پین کیلے اجویات کے اڈوانز ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیشن سے کم گھٹنوں کی درد کا شرطی آئی لاج ڈاکٹر پرکاش گوڑیپڑی اور ڈاکٹر موہن ایروا انٹرویشنال پین فیزیشن جیسے تجربے کا ڈاکٹرز پچیس ہزار سے بیزائید مریضوں کا کامیان بویت مینان بکشلاج رابیتہ کیجئے ایلیٹ سپائن اینڈ پین مینیجمنٹ سنٹر منکونڈا اور دلسکونگر حیدباد